جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب بھائیوں کا تو آج کا سین کچھ یوں ہے آج ہمارا فرس ری ہے رومانیہ میں جی کل رات کو ہم رومانیہ پہنچے رات کو تھوڑا ریسٹ کیا بھی ناشتہ وغیرہ کیا ہے موسم کافی ٹھنڈا ہے سردی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا پہلا دن ہے رومانیہ میں کافی لمبا ایکسپیرینس تھا سفر کرنے کا فلائٹ کافی لمبی تھی کیونکہ ہمارا ٹرانزٹ فلائٹ تھی کتر سے تو تقریباً صبح دس بجے سے فلائٹ سی پاکستان سے تو ہم پہنچے در کتر میں کتر میں ہمارا سٹے لمبا ہوتا 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 ہمارا لمبا سٹے اتنا ہوا کہ پندرہ گھنٹے ہم کو کتر میں سٹے کرنا پڑا بس وہ فلائٹ کا پہلے دس گھنٹے کا بولا گیا پھر بارہ پھر چودہ پھر پندرہ مطلب میکسیمم پندرہ گھنٹے ہم کو سٹے وہاں پہ کرنا پڑا پھر رب رب کر کے جب اگلی فلائٹ کا ٹائم ہوا پھر ہم بیٹھے در سے تقریباً ساڑھے پانچ چھ گھنٹے کی فلائٹ سے دوہا سے بچہ ریسٹ کی تو بکر ریسٹ میں آ کے ہم نے پھر یہاں سے تقریباً ہمارا چار سے پانچ گھنٹے کا آگے سفر تھا گاڑی پہ سو وہ ہم نے کیا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کم سے کم تیس سے پینتیس گھنٹے ٹریول میں گزارے گا ٹریوسٹ کافی اچھا تھا لیکن وہ تھوڑا مسٹیک ہوگی ویلوگ بنایا تھا ہم نے ٹریول کا وہ میرا سیل فون بکاریسٹ ائرپورڈ پہ پہ پہنچے تو میرا سیل فون گم ہو گیا جس وجہ سے وہ سالٹ ویلوگ کی جو ریکارڈنگ تھی وہ مس ہو گئی ہے تو افسوس تو مجھے بہت ہے اس چیز کا لیکن کیا کر سکتے ہیں پھر آکے نیا موبائل خرید ہے اس پہ تھوڑا یہ ویلوگ بنا رہے تو ایکسپیرینس کافی اچھا تھا ماشاءاللہ مزہ آیا لیکن سفر بہت لمبا ہو گیا مطلب جو سفر کا دورانیاں تھا وہ کافی لمبا ہو گیا اس وجہ سے پرابلم ہوئی اور مسئلہ کوئی نہیں تھا مزہ آیا ہمارا ہے فرس ڈے ہے رومانیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں چیپ ہے ہوتیل کافی مطلب ریٹ کافی لوگا ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں ورک پرمڑ میں تو جس کمپنی کی بیس پہ جس کمپنی کی طرح ہم آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ ہم کو سٹیک کروایا ہوئے گا ہوتیل میں تو صبح منڈے اپنا پیپرور کھتم کریں گے تو پھر اگلا سین بعد میں دیکھیں گے کہ ہم کو یہ یہاں کا کارڈ جو ہے ورک پرمڑ کا جو کارڈ ہے وہ کب تک ایشو ہوتا ہے یا کمپنی کب تک ہم کو ایشو کرواتی ہے تو تب تک ہم انشاءاللہ بھومیں کے رومانیاں دیکھیں گے رومانیا میں کیا ہوتا ہے تو ابھی تک کا تو سین یہ ہی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ ہوتیل میں ہیں تو ابھی تک کا تو سین یہ ہی ہے بس رومانیا پہنچ گئی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھے ہیں ناشتہ سردی بہت زیادہ ہے مائنس ٹو پہ چل رہا ہے اس وقت ٹمپریچر تو کافی اچھا ایکسپیریئنس ہے انشاءاللہ جوڑے رہی ہے ہم آپ کو رومانیاں کا سارا ایکسپیریئنس شیئر کریں گے آپ کے ساتھ مطلب جو بھی ہم رومانیا میں کریں گے رومانیا کس طرح کا کنٹری ہے سارا ایکسپیریئنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی ہم سے سوال کرنا ہو کوئی کسی قسم کا کوئی سوال جو آپ ہو تو وہ آپ ہم کو انسٹراغرام پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور کریں گے تو ابھی تک ابھی سین کچھ یہ ہی ہے بس رومانیا میں فرس ڈی ہے تو جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ابھی رومانیا میں ہی ہیں تو یہاں پہ رومانیا کے مطلب آپ کو سارا ایکسپیریئنس دکھائیں گے کہ اپنا جو بھی اپنا ایکسپیریئنس ہے وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپل کا ڈری ہے یہاں پہ بہار آ رہی ہے ابھی آستا آستا اس کی نئی کمپلین نکلنا جیسے ہی سردی تھوڑی کم ہوگی تو یہاں پہ کمپلین نکلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر جو پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ابھی بھی مطلب وہ اوپر جو پہاڑ ہیں وہاں پہ برف ہیں تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت کنٹری ہے ہم نے تو چار پانچ گھنٹی اس میں ٹریول کیا لازدے تو کافی خوبصورتی ہے مطلب ابھی تو خزان ہے ہر طرف مطلب کسی بھی چیز پہ کوئی بھی ہریالی نہیں اب دیکھ سکتے ہیں سب درختوں کے جو پتے ہیں وہ جھڑ چکے ہیں ابھی نئے پتے بہار آئے گی تو پھر انشاءاللہ یہی پہ ہیں آپ کو اب یہاں کا ایکسپیرینس سارا دکھائیں گے تو یہ ہمارا ہوتل تھا جس پہ ہم ٹھے رہے ہیں جیسے ہی انشاءاللہ یہاں پہ نئے 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 ایکسپیرینس ہم بھی فیس کریں گے ویسے ویسے ہم آپ کو بھی دکھاتے رہیں گے یہ ساتھ میں پیٹرول پمپ ہے یہ ہوتل کے باہر کا روڈ ہے یہ ہمارا ہوتل ہے کمپلیکس لا پلائیا کمپلیکس لا پلائیا یہ ہوتل کا نئے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رومینیا ہے تو ابھی تک ہے کہ یہ ہی ہے بس انشاءاللہ پھر نئے ہی کوئی ویڈیو بناتے ہیں ابھی تو پہلا دن ہے جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ رومانیا کا ایکسپیرینس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم آپ کو انشاءاللہ رومانیا کی نئے سے نئے اپ ڈیٹ سے متعرف کروائیں گے موسیقا